اچھا جی اگلا سوال قربانی کے جانور پر خرچ ہونے والی رقم اگر کسی غریب پر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کیا اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم دو جگہ خرچ کر سکیں مطلب کہ قربانی بھی کر دیں اور کچھ غریبوں کو بھی دے دیں تو بلکل ایسا کر سکتے ہیں کیوں نہیں محلے میں دو بکرے دکھا کے نمائش سے بہتر ہے کہ ایک ہلکا بکرہ لے لیں یہ لاکھ روپے کے بکرے کی بجائے مناسب اچھا بکرہ لے ایک لے لیں اور باقی پیسے آپ کسی بیوہ کے بچے کی تعلیم پر لگا دیں یا آپ اس کے کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کروا دیں کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیں اور قربانی سے بھی آپ غریبوں کی ہی مدد کر رہے ہیں یاد رکھیں تو آپ اس طرح دو حصوں میں اگر بانٹنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج ایک بہن کی مجھے کال آئی انہوں نے کہا میرے ملک میں جہاں سے میں ہوں بزرگ خاتون پڑی لکھی سمجھدار ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا میرے ملک میں قربانی اتنی مہنگی ہے کہ میں اتنے ہی پیسوں میں تین غریب مالک میں قربانی کروا رہی ہوں اور میں نے اوکے بھی کر دیا ہے اس تنظیم کو کیا یہ درست ہے میں نے کہا بہن بہت اچھا ہے جائز ہے یہ بلکل آپ صحیح کر رہی ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک قربانی سے بیس پچیس لوگوں کا پیٹ بھرتی یا ایک تاجر کو بزنس ملتا انہوں نے کیا کیا تین تاجروں کو بزنس بھی دیا اور میرا خیال ہے سو ڈیڑھ سو گھروں کو بھی کھانا پنچوا دیا ان کی مدد ہو گئی دیکھیں نا کھانا بھی تو پیسوں سے آتا ہے ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یار کسی کو زلیل کر کے اس کے ہاتھ پیسے پیسے رکھنا ہی مدد ہے غریب نے جو سال بر میں کسی کی دعوت پہ یا شادی پہ پچاس ہزار روپیہ لگانا تھا گوشت کا وہ یہاں گوشت لے کے وہ بھی کئی فریز کروالے رکھ لے گا سنبھال لے گا ہو سکتا ہے اس کے کام آجے اس کا چار دن کا خرچہ بجے کھانے پینے کا تو یوں نو قصہ کی کئی طریقے ہوتے ہیں مدد کریں مگر اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں دو عصے کر لیں اپنی قربانی کے ایک بکرہ لے لیں دوسرا بکرے کی بجائے پیسہ دے دیں یا ایک بڑا جانور دو لاکھ کا لینے کی بجائے آپ اچھا ڈیسنٹ لے لیں اور باقی پیسہ دے دیں کسی یتیم خانے بلکل بہت اچھی بات ہے یہ جائز ہے اس کی گنجائش بلکل ہے جو فتوے اس کے خلاف دیتے ہیں معذرت ان سے یہ سختی کرتے ہیں ایسے فتوے نہ دیا کریں لوگ دیکھیں پھر دین سے دور ہوتے ہیں